آسانی کے ہمارے ساتھ آج ہیں کیسر خان صاحب سعودی عربیہ سے اللہ تعالیٰ کی پاک سرزمین سے کس جگہ پہ ہوتے ہیں کیسر اگزیکلی آپ جدہ میں جدہ میں تو جدہ میں کیسر ہیں کیسر ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ اور کیسر صاحب کی ہم دولت کے راز تو آپ کو نہیں بتائیں گے ہم نہیں بتاتے ہمارے دوستوں اور ہمارے شگردوں کے پاس کتنا پیسہ ہے بتانا چاہیے بھی نہیں آپ لوگوں کو اس سے کیا بھائی جتنا بھی ہو اللہ انہیں مبارک کرے لیکن یہ ضرور بتائیں گے کہ پیسے کی سنبھالنے اور بڑھانے کے بارے میں ہماری بڑی باتیں ہوئیں اور کیسر صاحب نے کچھ عصہ پہلے بھی مجھ سے سیشن لیا تھا اس میں انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پورٹفولیو بیلڈ کیا آج ہم نے ایسٹ مینجمنٹ پر بات کی لائف کوچنگ تو نہیں یہ فنانشل کوچنگ زیادہ بہتر ڈومین ہوگا سٹاک مارکٹ اینڈ فنانشل کوچنگ تھا ہم نے اپنی ادھر آپشنز جو ہیں ان کو بھی انڈر سٹڈی لائے کہ کیسر بھائی کے بات ٹوٹل سو روپے ہیں میں پرسنٹ ایج میں بات کرتا ہوں نا تاکہ آپ لوگوں میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے بات کیونکہ ہمارا مقصد بات سمجھانا ہے ہمارا مقصد کیسر بھائی کے فنانشل آپ کو بتانا نہیں ہے تو اس میں اگر سو روپے ہیں ان کے پاس ہیں اس میں سے کتنا پیسہ ہیں ان کو پروپٹی میں رکھنا چاہیے کتنا سٹاکس میں رکھنا چاہیے کتنا سیونگ میں رکھنا چاہیے اس پر زیادہ ہماری بات چیت ہوئی اور پھر ان کا لائف پلان ہم نے بنایا اگر یہ پاکستان تشریف لاتی ہیں تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز ہیں درمیان میں ہم نے کچھ مطلقہ ایک دو لوگوں کو کال پہ بھی لے لیا کیونکہ ان کے سوالات ایسے تھے کہ جن کے جواب لینے کے لیے ایک دو لوگوں سے مشورہ بھی کیا ان کی فیلڈ کے لیے تو بڑا اچھا ایک بیلنس سیشن ہوا اس میں جو بات کرنے کی ہے وہ آپ لوگوں کی سب کی اطلاع کے لیے کیونکہ لوگ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں بلکہ کئی تو نیچے کومنٹ بھی لکھ دیتے ہیں تم سب کو بھسوا دوگے تم سب کو مرواد ہوگے تم سٹاک میں لگ سارے پیسے لوگوں کے لگوا دوگے تو میں ہستا رہتا ہوں میں کہ تم بھائی مجھے کیا فائدہ نہ میں بروکر ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر سو روپیا کیسر بھائی مارکٹ میں لگانا چاہ رہے تھے اس وقت تو میں نے انہیں بیس روپیا سے نیچے مشورہ دیا پورٹ فولیو کی بلڈنگ کا کیونکہ ہمارے پاس ادھر آپشنز تھیں ایسا میں نہیں کرتا کہ جو بھی بندہ میرے پاس آجا ہے تو میں اسے کہوں کہ جی سارے اپنے پیسے سٹاک مارکٹ میں لگا دو بلکل نہیں ہم دیکھ دیں اس کے حالات کیا ہیں اس کے ٹارگٹس کیا ہیں اس کے شورٹ ٹرم گولز کیا ہیں اس کے لانگ ٹرم گولز کیا ہیں وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ فیننشل منجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے ایسٹ منجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں سٹاک مارکٹ ایک بہت بڑی سپیشل چیز ہے اس پر ایک بڑا تاریخی سوال کیسر صاحب نے مجھ سے کیا کہ سر میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک سماؤنٹ ہو تو آپ وہ ساری مارکٹ میں لگائیں گے میں نے کہا بھائی میرے پاس تو اگر پانچ ارب روپیہ بھی ہو تو میں وہ سارا ادھ میں لگا دوں گا تو انہوں نے پھر مجھ کو کہا سویل وڑائچ صاحب کی طرح کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ کھلا تضاد نہیں کیونکہ میرا جو ایکسپرٹیز کا لیول ہے وہ آپ کے ایکسپرٹیز کے لیول سے ڈیفرنٹ ہے اور جب تک میں سیٹسفائی نہیں ہوں گا میں آپ کی اماؤنٹ نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ مجھے آپ کی سیفٹی کا کنسرن ہے اپنا کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے مجھے پرابلم نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بندے کا لیول جب میرے پاس بندہ آتا ہے لوگ آتے ہیں آکھے کہتے ہیں ہم نے تیس لاکھ لگانا ہے ہم نے پچاس لاکھ لگانا ہے ہم نے پانچ کرون لگانا ہے میں کہا بھائی بھائی ٹھائے جا پہلے کوکاکولا پی تھنڈا ہو کیوں لگانا ہے تُو نے کہتا جی پیسے کمانے کے لیے تو میں کہتا ہوں پہلے بیٹا تین لاکھ سے پیسے کما کے دکھا دو جب تین لاکھ سے کمال ہوگے تو پھر دس لاکھ پہ جائیں گے جب دس سے کمال ہوگے پھر پچاس پہ جائیں گے آرام آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ جذباتی نہیں ہونا بروکروں کے ہاتھوں بے وکوف نہیں بننا چوبیس گھنٹے میں امیر نہیں ہونا وارن بفٹ کی کوٹ ہے you like it or you don't like it by making nine women pregnant you are not going to become a daddy in one month نو عورتوں سے شادی کر کے آپ ان کو اولاد پیدا کرنے کا پروسس شروع کر دیں تو اب ایک مہینے میں والد تو نہیں بنیں گے نا لگیں گے تب بھی نو مہینے تو کیسر خان کو میں نے سمجھایا کہ آپ اچھا خاصا انہوں نے میرے کئے بغیر بھی کچھ خود سے بھی چیزیں کی اور الحمدللہ اچھی کی یہ نہیں کہ غلط کی لیکن چونکہ آپ کا ابھی اتنا ایکسپرٹیز لیول نہیں ہے پہلے آپ یہی چیز مزید سکھیں اور مجھے کر کے دکھائیں اپنے ریزلٹس دکھائیں پھر میں اپروول آپ کو دوں گا استاد کی حیثیت سے ورنہ بائین پیسے دواتے نے دسترس نے جتے جا کے مرضی کھیڑنا شروع کر دیں میں تو نہیں منا کر سکتا اگر بروکڑوں کے پیچھے لگ کے برباد ہونا ہے عشقہ میں برباد نہ کر وہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ جب بھی ملتے ہیں انہیں کام بھی ان کے ایسے ہیں انہیں تین بار بچایا میں نے چوتھی بار آئی واز آؤٹ آف کنٹری تو انہوں نے کام کر دیا پیچھے سے تو ساتھ ہستے ہوئے کہتے ہیں جو بچا تھا لٹانے کے لیے آئے ہیں میں کہے سردید اسی بندے ٹھیک نہیں ہوتا کام ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں وہ مانتے ہیں ایڈمیٹ کرتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں کہ یہ مارکٹ دنیا کا خوبصورت تنین بزنس ہے میں لوگوں کو پچیس کروڑ سے نہیں کہتا پچیس ہزار سے کہتا ہوں تین لاکھ سے کہتا ہوں موبائل کی قیمت میں کہتا ہوں گھر کی قیمت میں نہیں کہتا کہ اپنے اپنے مکام بیچ کر مارکٹ میں لگا دوں سکل بہت اچھی ہے کام بہت اچھا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے آتا ہے اگر کسی لڑکی کو تانسہ نہیں دعویٰ ہو کسی کو دعویٰ ہو کہ میرے سے اچھی کوک کوئی نہیں ہے تو بھائی اپنی ساس کو پکا کے کھلا دو اگر تمہاری ساس کہہ دے کہ اس سے اچھا کوئی نہیں پکا تھا تمہاری نند کہہ دے اس سے اچھا کوئی نہیں پکا تھا تو تم واقعی کوکو ورنہ نہیں ہو جو خلاف بھی ہوتی ہیں ہم نے تو کہتے ہیں خلاف بات کر رہی ہوں یہ فلانی بھی یہ فلانی بھی یہ ہیں جو بھی بیسے کھانا بڑھا چاں کا پکھا نہیں تو وہ یعنی مجبور ہو جاتا ہے نا انسان کہنے پہ تو آپ کے ریزلٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کتنا پیسہ ڈالنا چاہیے جب تک ریزلٹس اس لیول کے نہیں ہیں میرے جیسے کسی کوچ ٹیچر سے رابضہ رکھیں میں ایک صرف مزاگ میں کہتا ہوں زیادہ سرمایے کو بروکروں کی پہنچ سے دور رکھیں طبیعت زیادہ خراب ہو تو جواز صاحب سے رجوع کریں کھو جیسے ڈسکلیمر چلاتی ہیں نا میڈیکل کی کمپنیاں زیادہ زیادہ کوئی بھونگی مارنے سے پہلے کسے کو سمجھ لگو ورنہ پھر جب بڑا کام ہو جاندہ ہے نا تو پھر تو بس پھر افسوس ہی ہے پھر وہ ہی ہوتا اچھا بھلا آیا روٹی کھاتی پھر صبح روٹی آئی نہیں وہ ایک نا لطیفہ لکھا ہوا تھا کہ جی لوگوں کا اربوں روپیہ سٹاک مارکٹ میں ڈوب گیا سوشل میڈیا پہ تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا وہ پانی میں لے کر ہی کیوں گئے تو سوال یہ انہ پیسہ پہنے لے جاؤ جتنا آپ کا سکل لیول ہے میں اگین کہہ رہا ہوں میرے پاس اگر پانچ ارب روپیہ بھی ہوں گے جو کہ نہیں ہے پلیز ہے نہ سمجھ لینا ہے تو اگر پانچ ارب بھی ہوں گے تو میں مارکٹ میں ہی لگاؤں گا مجھے مارکٹ میں ہی لگانے چاہیے کیونکہ 34 years of direct experience and 50 years of indirect experience I know each and every thing every trick of these business but still I learn new techniques every day sometimes things surprise me like anything تو نئے بندے کو تو بھائی بھونک بھونک کے قدم رکھو لیکن انہ بھی نہ ڈر ہو کہ ایک موبائل دے قیمت لاندے ہی تا نو تاڑا دل باندھ ہو جائے تین چار لاکھ سے نہیں مریں گے میں گارنٹی دیتا ہوں پنجاز آر لوگ کا نو سکھا چکے ہیں نا جو کوئی نہیں مرے ہا میرے شکردان چھو میں بھی زندہ ہوں صرف بھٹوئی نہیں زندہ انویسٹر بھی زندہ ہے اگر طریقے سے چلے جی کیسے سر بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ سو پرسنٹ لگانا چاہ رہے تھے اور میں نے آپ کو ٹوینٹی پرسنٹ میں باندھ لیا جی سر پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سر جواد سے جب بھی کمیونکیشن ہوتی ہے یہ شرف ملتا ہے تو always like learning more than expected expect ہوتا ہے کہ آج یہ سیکھ لیں گے لیکن ہمیشہ سیکھتے اس سے کوئی ڈبل ہی ہیں پہلے تو یہ میں کہا اور دوسرا بلکل میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے یہ سوچ کہا تھا کہ x amount میرے پاس ہے آپ سے بات ہوگی اور آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں ہاں invest کر لیں اور chapter close لیکن جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے ایک different diversification کے اندر لے گئے اور مجھے بتایا کہ as per the standards اور economy what is the right تو آپ مجھے ہنڈر پرسنٹ سے twenty پر لے آئے میں سو کرنا چاہ رہا تھا آپ نے مجھے کہا آپ بیس کریں اور بیس کیوں کریں تو وہ بھی ما شاء اللہ میں سن کے بڑا inspire ہوا کہ جو سر مارکیٹ کے expert ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ بیس کیوں کریں اور کیسے آپ gradually اس کو آگے لے اور باقی اسی کے لیے بھی plan دیا یہ نہیں کہ وہ اسی فارق لے کے بیٹھے رہو اس اسی کے لیے بھی full proof planning دی کہ تین مہینے سے چھ مہینے اس اسی کو کہاں hedge کرنا ہے اور پھر چھ مہینے کے بعد مینوائل یہاں سے ایکسپرٹین شہلا بڑھ جائے گی پھر آہستہ ہستہ ادھر shifting کیسے کرنی ہے یعنی complete plan آپ کو بنا کر دیا ہے صحیح بات ہے بالکل بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک stocks کے میں ایک سیشن لے رہا ہوں stocks کے related لیکن میری ایسی financial آپ نے guidance کی کہ میں جے ڈیفرنٹ sectors کے اندر ڈیفرنٹ types کے اندر میری ڈیوائٹ کیا اور ریلیکس کر دیا مجھے کہ this is right so i'm relaxed now دیکھیں کیسے بھائی میں دو چیزیں کرتا ہوں ایک تو بھائی جان اللہ کو دینی ہے کل کلا کو اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو سرخ روح ہو کے جائیں کسی اور میں یہ بھی ان کو کہا میں نے off the camera کہا کہ بھائی میں آخرت کے سعودے اور دنیا کے سعودے میں سے آخرت کے سعودے کو بہتر سمجھتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے میری دلی خواہش ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو داڑیں مار مار کے میرے شگرد روئیں اس بات پہ کہ یہ ایسا میں نے اپنے والد کے جنازے پہ لوگوں کو کئیوں کو کرتے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کون گائیڈ کرے گا میں کہا سر اللہ کی ذات ہے آپ کو ان سے بہتر کو گائیڈ کرنے والا مل جائے گا لیکن یہ میرے لئے ایک ہونر ہے یہ جملہ بول دیا آپ نے یہ جملہ بڑا زبردست بولا ہے اس نے یہ بتاتا ہے کہ he lived his life to the fullest he served somebody تو میں یہ چاہتا ہوں اس دنیا سے جب میں جاؤں تو میرے جو شگرد ہیں ان کو feeling of loss ایک منٹ کے لیے لگے ان کو لگے کہ ہمارا روحانی استاد جو ہے ہمارا روحانی باپ آج مر گیا ہے وہ ہمارے سر سے اٹھ گیا ہے ٹھیک ہے نا باقی مجھ سے بہتر آئیں گے وہ بڑا خوبصورت کہنا ہے میں پل پل کا شاعر ہوں کل مجھ سے بہتر پڑھنے والے آئیں گے تم سے بہتر سننے والے آئیں گے یہ اللہ کی دنیا اسے اللہ چلاتا ہے دارا رہا نجم نہ سکندر سا بادشاہ فرش زمین پہ سینکڑوں آئے چلے گئے میرا خودانا خاصہ کہنے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی اتنی بڑی سپیشلیات اوب چیزوں کے میرے بعد جو ہے وہ کو مجھ سے بہتر ہی آئیں گے جو آئیں گے میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ I want to play my innings very well اور آخرت کا سودا کرنا چاہتا ہوں دنیا کا سودا نہیں اور ایک قائد عظم کی ایک بک بات سے میں بڑا statement سے بڑا میں impressed ہوں میں inspired ہوں کہ قائد عظم سے انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں آپ آخری اپنی زدگی کے طرف جا رہے ہیں conclude ہونے تو why یہ جنون کس لیے ہے تمہیں پاکستان کا by the time پاکستان will be a reality you will be no more یہاں کوئی دو سال جی لوگے اس کے بعد سال چھے مینے جی لوگے جاؤ موج کرو اپنے پیسے ہیں تمہارے پاس اچھی زندگی ہے آخری اپنا ٹائم ہے گزار لو تو قائد عظم answered it very well he said when I will meet my creator انہوں نے انگریزی میں کیونکہ انگریزی prefer کرتے تھے تو اس میں بولا لیکن میں اٹدو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میں جب مرنے کے بعد اپنے خالق کو ملوں تو میری یہ خواہش ہے کہ وہ میری پیٹ تھپ تھپ آئے اور کہے well done جنا شاباش جنا تمہیں جس کام کے لیے دنیا میں بیجا تھا تم زور لگا کر آئے ہم لوگوں کا کام اللہ کے نبیوں کی ہمیں فالوان ہے نا ہم ہمارے جو قرآن کے تحت جو نبی تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے effort potent کی ریزل تو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے آٹھ میں رکھے ہیں ریزل تو پیغمبر بھی نہیں نکال سکتا اللہ ہی نکالتا ہے کامیابی اللہ ہی دیتا ہے ان کو بھی منت کرنی پڑی جنگیں لڑنی پڑی مشکل اللہات کا سامنا کرنا پڑا تو ہم ان کے فالور ہونے کی احسیت سے عاشق رسول ہونے کی احسیت سے کوشش کرتا میرا کام ہے effort کرنا میرا کام ہے کہ جہاں سے رزق حلال مل سکتا ہے جہاں سے کسی کو کچھ سیدھا راستہ دیا جا سکتا ہے میں دوں نتیجہ تو میرے رب نے اپنے آتھ میں رکھا ہوا ہے مال دولت عزت زلت یہ سب میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ میرے آتھ میں نہیں ہے میں تو اپنی روٹی نہیں کما سکتا کسی کو کیا گائیڈ کروں گا لیکن علم جتنا میرے رب نے مجھے دیا ہے علم کے بارے میں رب کہتا ہے رزق کے بارے میں نہیں کہتا ہے علم کے بارے میں کہتا ہے کہ جتنی محنت کرو گے جتنی جستجو کرو گے میں تمہیں علم ضرور دوں گا چاہے رحمانی علم سیکھ لو چاہے شیطانی علم سیکھ لو آپ یہ دیکھیں اس دنیا میں یہ شیطانی علم بھی نہیں نہیں یہ باتیں پتا چلتی ہیں بچے ہی آج کل کیا بتاتے ہیں باتا نہیں کیا علم ناڈی دکیت ایتے ہو کہ شیطانی علم جو ہیں وہ بھی اتنے اوپر پہنچ گئے ہیں تو رب نے ان کو بھی منع نہیں کیا کھلے دی ہوئی ہے شیطان کو آخرت تک دنیا جب تک ختم نہیں ہوتی کہ جا بھئی تو بھی جو علم تنہیں نکال لے میری طرف سے تجھے بھی کھلی چھوٹ ہے تو علم جو ہے وہ کسی کی میراس نہیں ہے جو چاہے سیکھ لے رحمانی سیکھے یا شیطانی رکھے سیکھے ایسا علم سیکھے جو علم نافع ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فائنانشل منیجمنٹ علم نافع ہے یہ لوگوں کو نفع دیتی ہے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرتی ہے کہ ایسر صاحب جو دیارے غیر میں منت سے پیسہ کمارے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ان کے بچوں کے ان کی فیملی کے کام آئے یہ اس کو رزق حلال کو انجوئے کریں تو اگر میں اس میں کو رول ادا کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بلسنگ ہے مجھ پر کہ میرے ذریعے میرے کسی بھائی کو شاگرد کو فائدہ ہوا تو یہ بائی جن میرے تمام طرح سوچے ہیں میں بالکل لوگوں کو سٹے کا میں شدید خلاف ہوں آئی ایم نوٹ اپ روکر نوٹ اپ روکر نوٹ اپ روکر میں لوگوں کو تھک گیا ہوں بتا بتا کے لوگ پہلے یہ کرتے ہیں ہر سیشن اور ورکشاپ میں مجھ سے پوچھتے ہیں بروکر بتائیں میں ہر بار کمپلیٹ بروکروں کی لسٹ دے دیتا ہوں پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ دس بڑے ہیں پھر لوگ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے سٹا کرتے ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پیسے بروکر کی طرف میں نکلتی ہیں اور بھائی آپ کا ٹیلی فون بند کرنے سے پیسے نہیں نکلتے ہیں اگر آپ نے لیوریج کام لیا ہے فیوچر کیا ہوا ہے باتے مارے ہوئے ہیں شورٹ سیل کی ہوئے ہیں تو بروکر نے تو بیچ دینا آپ کا مال اور اگر جنرلی آپ کے پیسے بن رہے ہیں اور بروکر نہیں دے رہا تو ایسی سی پی کو پی ایس ایکس کو وہاں پہ کنفلکٹ منیجمنٹ ہے سب پیمٹس کروس چیک کے ذریعے ہیں ہوتا ہی ہے کہ اثر صاحب کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بدلا کرتے ہیں سٹا کرتے ہیں بلینک باتے مارتے ہیں بلینک سیل کرتے ہیں اب وہ جب لوسز پڑتے ہیں تو ساہر ایکاؤنٹ وائپ آٹ ہو جاتا ہے جب وائپ ہو جاتا ہے کہتے ہیں بروکر میرے پیسے نہیں دے رہا بھئی بروکر تو پیسے تب دے جو انہوں نے کوئی پیسہ چھوڑا ہو تو اس وجہ سے برائے میرمانی اپنی اپنی سٹیٹمنٹس کو دیکھیں اور میرے سوشل میڈیا پہ بار بار مجھ سے مت پوچھیں بروکر جون سا بروکر آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اس بروکر کے ساتھ کام کریں میں نے تو ساروں کی لست دے دی ہے آپ نے کہا یہ ٹاپ دس بتا دو میں نے وہ بھی بتا دی ہیں اس کے بعد اب آگے بعد میرے بیڈے کی میں بار بار لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مارکٹنگ کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے اس کا کام مارکٹنگ سٹرٹیجی بنانا ہوتا ہے کوک کا جو مارکٹنگ کنسلٹنٹ ہوگا اس کا کام ہوگا کہ کوک کے جو پوسٹرزیں کیسے بنیں بینرز کیسے بنیں کون سے موڈل ہائر کریں کس طرح اس کی مارکٹنگ کریں وہ ریسپونسیول نہیں ہے اگر کوک کی انگریڈینٹس میں کوئی چیز غلط ہے آپ پریشنل چیز کو آپ نے خود دیکھنا ہے بروکر کے ساتھ اکاؤنٹس آپ نے خود ٹیلی کرنی ہے مارکٹنگ کنسلٹنٹ صرف ان کی پروڈیکشن کرتا ہے میں بھی اگر میرے تو ساری دوست ہیں بروکر مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے بارہ پندرہ کے ساتھ تو میں ریگولر کام کرتا ہوں تو میں کہ جس کے ساتھ کام کر رہا ہوں میں اس کو یہ نہیں اچھا تو وہ کہے گا یہ لو سٹیٹمنٹ جو آپ صاحب کی ہے تو خود بائن سیلنگ کرتے ہیں ہم سے میں نہیں اچھا بھائی میرے لیے سب اچھے ہیں آپ مجھے ان چیزوں میں پلیز خدا رہا نہ کسیٹے ہیں جن سے میرا لینا دینا نہیں ہے میرے سوشل میڈیا پر بروکرز کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں پلیز کوئی بات نہ کریں آئی ام نوٹا بروکر آئی ملین ٹائمز اب فردر کو کلیریٹی کا طریقہ مجھے نہیں آتا کسر صاحب سے پوچھ رہے تھے کوئی طریقہ بتانے کہ میں بروکر نہیں ہوں میں سٹھا نہیں کراتا میں خلاف ہوں سٹھے بازی کے سارے بروکر سٹھا کراتی ہیں سب تو کل پر سوگی میرے ایک بڑی بہت بڑے بروکر کا نام لے رہے تھا میرے دوست ہیں جاننے والی ہیں میں کہ میں نہیں بلوں میں انڈیا انڈیا بانوں کی بات کر دی میں نے ڈیوٹ کر دیا میں نے دشمنیاں تو نہیں پھالنی اپنی سٹیٹمنٹس کو تیلی کرو اپنے اکاؤنٹس کو خود سمجھو سوچ سمجھ کر بائنگ سیلنگ کرو only quality stocks میں بائنگ سیلنگ کرو میرے سوشل میڈیا پہ جو لوگ میرے سیشن یا برکشاپ افورڈ نہیں کرتے مفت انفرمیشن پڑی ہوئی ہے یار مفت کی تو دیکھ لو دیان سے بہت کچھ پتا چل جائے گا کسر بھائی anything you want to say thank you so much that was a great great more than my expectation the session was i was expecting like to get some knowledge on stocks and go there but fortunately i get the life coaching i get diversification my investment and to divide like in the good ways so thank you so much i will conclude it in a way میں تھا خیر منگا سونیاں تیری دعا نہ کوئی ہور منگ دا لو جناب آپ سب پہ خیر ہو اللہ سب پہ رحمتے کرے پاکستان زدہ بات انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ